آپ دیکھ رہے ہیں الٹی نیوز 24x7 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر بریکنگ نیوز پریشان عوام جو مہنگائی اور گھرے لو مسئلی کو لے کر پریشان تھے مسائل سے پریشان کئی لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یو سی آئی ڈی فاؤنڈیشن کے ناشنل پریزیڈن تلنگانا کی شان مشہور شخص یہ جناب محمد تسکین صاحب یہ آج ہندوستان کی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے امن سے اپیل کی ہے کہ اگر آج سے گھرے لو مسائل سے لے کر افیشل مسائل تک کوئی پریشان ہے یو سی آئی ڈی فاؤنڈیشن ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں جس میں ہر ایریا میں یو سی آئی ڈی کے پریزیڈن مدد کریں گے اور جناب محمد تسکین صاحب نے اپیل کی ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی کاروبار اور زیادہ بلچارچ کرتے ہیں ناحق کے ان پر افیشل کاروائی کرنے کی گورنمنٹ افیشل سے اپیل کی گئی یو سی آئی ڈی کے کارناہ میں پورے ہندوستان میں مشہور ہے کئی بے گناہ گاروں کو جیل سے آزاد کیا گیا کئی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی آج کے پریس کانفرنس اجلاس میں یو سی آئی ڈی کے ناشنل لیگل ایڈوائزر پرامیلا ہائی کورٹ سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ شبانی صاحب ایڈوکیٹ خان صاحب ناشنل جنرل سگریٹری شمشیر خان صاحب ناشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر خیومی ناشنل چیف سگریٹری آصف خان صاحب ناشنل چیف انچارڈ صدر خان صاحب تلنگانہ سٹیٹ پریزیڈن شیرو پٹیل صاحب ریشمہ خان تلنگانہ سٹیٹ وومنز ونگز پریزیڈن اور یو سی آئی ڈی کے تلنگانہ سٹیٹ کے سارے پریزیڈن اور ٹیم بھی موجود تھی اگر کسی کو بھی گھرے لوں مسئلے سے لے کر اوفیشل مسئلے تک کوئی پریشانی ہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ لائن نمبر ہے ڈبل لائن 51617786 یورپ پورٹ الٹی نیوز 24x7 آز کر کے آج جو میٹنگ رکھی گئی میری ساری یو سی آئی ڈی فانڈیشن جتنے بھی ہندوستان کے اندر 23 سٹیٹ میں آج مقام بنا کے رکھا ہے اوفیشل ڈپارٹمنٹ میں سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ہر کورٹ میں اور ہر پی ایس میں ٹویٹ کیا گیا میری یو سی آئی ڈی فانڈیشن سے سٹارٹنگ سے پرمیشنس آبجکٹیوز ساری چیز دی گئی تو ابھی جتنے بھی میرے یہاں پہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن ٹیم کام کر رہی ہے ہندوستان میں میں سارے لوگ ہندوستان کے اندر جو کرپشن چلاتے ہیں اور جو بینا لائسنس کے آفیسز چلاتے ہیں اور جو غیر خلط کاروبار کرتے ہیں مارکٹ میں اور جو بلیک میل، حراسمنٹ کوئی بھی طریقے کے کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی بینا آفیشل ٹیم کا سپورٹ لے کے ایلیگل کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ہائی ریٹس دال کے بلا بنا کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں آئیسے لوگوں کے لیے میری ٹیم کام کر رہی ہے یو سی آئی ڈی فانڈیشن مارکٹ میں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں سے سب کو ابھی ٹویٹ کروں گا کل سے انشاءاللہ یعنی منڈ سے کل آف ہے منڈ سے سارے اوفیشل کے ساتھ میں ٹویٹ کروں گا کہ سارے سکولز، کالجز، ہسپٹلز جتنے بھی ویڈی وین کلیے سوچ کے ایک فاؤنڈیشن بنایے وہ ایک فاؤنڈیشن کو اپنے پورا اپنا تسکین سار کو اپنے ہیلپ کرتے اس کے پیچھے اپنے رائے کے اپنے ایسی آئی ڈو کو آگے بڑائیں گے اور کیا ہے بولو تو فورنیٹیٹ کیس میسیز ہو رہا ہونی فر ہزبینڈ ستا رہا بول کے چلے جارے ہزبینڈ کو وائف ستانے والے دونوں بھی فٹی فٹی ہے آج کال کیسے بہت ہزبینڈ بہر آ کے بول نہیں سکرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو آج یہاں بنجارہیل روڈ نمبر لیور یو سی آئی ڈی کے فاؤنڈیشن کے آفیس پر آج جو ایک اہم پریس کانفرنس رکھی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یو سی آئی ڈی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے جس کے ساتھ آج الحمدللہ شہر کے ہی نہیں بلکہ ریاست تیلنگانہ کے نہیں بلکہ ملک کی بیشتر ریاستوں سے لوگ اس آرگنیزیشن سے جڑ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم بھی اس کے لیے جو ہے جو سوشل خدمات ہے اس کے اس کا ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں سوشل خدمات کے تحت تاکہ جو ہے یہ جو آرگنیزیشن کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایسی بہت کم آرگنیزیشن سے جو اتنے لیول پر اتنا اچھا اور ملی جذبے کے تحت عوامی جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ابھی جیسا کہ ہمارے تسکین صاحب نے بتایا جو چیئرمن ہے اس آرگنیزیشن کے جو بے قصور بے گناہ لوگوں کے اوپر جو کیسز دال کر جو پولیس جن کو اندر کی ہے جو برسہ برسے جیلوں میں ہیں ان کے لیے یہ آرگنیزیشن ان کو چھڑانے کا ان کی بازابادکاری کا ایز ریہیبیلکیشن کا کام کر رہی ہے